اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے وہاں تمام میوے ہوں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لئے سلامتی کے پیغام آتے رہے گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرکوں اب تم درہ علیدہ ہو جاؤ اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وانے منونی اور میری ہی بندگی کرنا حاضر صلات المستقیم یہ حسید ہا راستہ اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا افَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو چاہ تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حاضحی جہنم اللہ تیکنتم تعدون اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اصلاوح اليوم بما کنتم تکفرون اب داقل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے اَلْيَوْمَ نَقْتِمُوا عَلَى فَائِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَالْمَتَشْهَدُوا اَرْجُنُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا قَانُوا یَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وَلَوْنَشَعُوا لَتَمَسْنَا عَلَى آئِنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بنای خطری ہو جائے فَسْتَبَقُوا السِّرَاطِ فَانَا عَيُبْ سِرُونَ پھر یہ دوڑنے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوج ملے گی کہاں دیکھ سکے گے وَلَوْنَشَعُوا لَمَسَقْنَاهُمَ لَا مَقَالَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دن ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًّا تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجَعُونَ پیشے آسکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ مومبر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی تخلقت جو ہے اس میں زور پیدا کر دیتے ہیں کبھی پیدا کر دیتے ہیں بڑھا پا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ غیف ہو جائیں گے ہو گئے مزمہی القواہ غالب ابا ناصر میں اعتدال کہاں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقَ فَلَا يَعْقِلُ تو کیا یہ عقل سے قابل نہیں لیتے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیعر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایعان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شورا کی آخر میں آیا تھا وَشْوَرَاؤُ يَطَبْعُمُ الْغَابُونَ اَلَمْ تَرَا اَنَّهُمْ فِي قُلِّ وَعْدٍ يَهِمُونَ نَوْ يَقُولُ لَمَارَ يَفْعَلُونَ تو اگرچہ اس میں استثناب بھی ہے لیکن عام قائدہ قلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شیعر نہیں سکھایا آپ شیعر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیعر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیعر کو سمجھنے کا اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقع تھے بلکہ اس بھی اکثر غلط کرتے تھے آپ شیعر پڑھتے تھے تو کہیں نہیں سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں شیعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیعر جو ہے بے وزن ہو گیا تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیعر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثموت مل گیا کہ آپ واقعی تن شیعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک کاللق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ پہ پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں بہت سے شیعر جو ہوتے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساثر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَمَّغِيْنَا اور ہم نے انہیں شیعر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایع نشان ہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِين یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے یا قرآن ہے صاف سترہ قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے ناظر ہوا ہے لَيُنْذِرَ مَنْكَانَ حَيَّن تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر جو بات میں نے بار بار کہی ہے وہاں کے کھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہر مردہ ہے ابو نہر مردہ ہے حَيَّن جس کی روح ابھی ابھی مری نہ ہو جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت قرآن ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اسطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے در پھوکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گاڑے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضیں ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ فدرن ناس آلہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا ہے جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے اَوَلَمْ يَرَوْنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائے مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بحسے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں یہ جیورڑ ہے مطلیوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو ہماری ہے انعاما چوپائے بنائے ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وہ اس کے مالک ہیں وَزَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُومُهُمْ وَمِنْهَا يَا قُلُونَ اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے مطیع فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بحسے ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاسد مدے کر رہے ہیں فَمِنْهَا رَكُومُهُمْ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَمِنْهَا يَا قُلُونَ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی غذا بنتی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِنْ وَبَشَارِدْ اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاتیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چونوں سے کیا کچھ بنا رہا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی اب تو خون بھی گائے نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں کہ انسان کے کام آ رہی ہے منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ مشارب اور پینے کی جگہ ہیں ان میں دھاٹ ہیں مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے مدود جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرب اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف وہ چیز جو پینے کے لیے ان کے بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسمائل میرٹی کی نظم ہے اس کے دو شیر ہیں مجھے مستاظر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں تو واقعہ یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ موں کے اندر جو ہے دھاریں وہ لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین مشروب ہے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو چاہیے اس پر شکر نہیں کرتے صدق اللہ العظیم